اگر آپ بھی 3D الیمنٹ میں اردو ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک دیکھیں کہیں پر بھی مس نہ کریں ہیلو گائز ویڈیو ایم زبیر احمد فرم ہاؤ ٹو آئی ٹی یوٹیوب چینل سویر آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹک اور فنٹاسٹک ہونے والی اس ویڈیو میں آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں آپ کس طرح سے ایڈو بی افٹر ایفیکٹس میں جو کہ اس کا پلاؤگر نے 3D الیمنٹ اس میں اردو ٹیکس کس طرح سے آپ رائٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹک اور فنٹاسٹک ہونے والی کیونکہ مجھ سے ایک بندے نے کال کر کے پوچھا بھی تھا کہ اس میں کس طرح سے اردو ٹیکس آپ لکھتے ہیں ان کو جواب بھی مل جائے گا اور آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور لائک شیئر بھی فری میں ہیں سو زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتا ہوں چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں وہاں پر آپ کو سکھاتا ہوں کس طرح سے آپ نے 3D الیمنٹ میں اردو ٹیکس لکھ سکتے ہیں تو بھائی میں آ چکا ہوں ایڈو بی افٹر ایفیکٹس میں سب سے پہلے یہاں پر میں نیو کمپوزیچر پر کلی کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو بھی سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں میں یہی سائز یوز کرتا ہوں بسکلی تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک سولیڈیٹ کر لیتے ہیں سولیڈ کا کوئی بھی کار آپ رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں تو سولیڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں ایفیکٹس میں یہاں پر ویڈیو کی ایفیکٹس 3D الیمنٹ جس کا نام ہے اور یہ پلاغن ہیں اس کے ساتھ نہیں آتا ہے اس سے الگ آتا ہے پلاغن جب ہم پلاغن یہ سولیڈ پر یوز کرتے ہیں تو وہ بلکل گائب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ہم نے ایلیمنٹ نہیں ایڈ کیے ایلیمنٹ ایڈ کر لیتے ہیں جیسے میں یہاں پر رائٹ کلک کر کے ٹیکس یا پر یہاں پر ٹی پر کلک کر کے یہاں پر ٹیکس لے کے آتا ہوں اردو ٹیکس مجھے لے کے آنی ہے سب سے پہلے اردو کے لیے میں کی بورڈ چینج کر سکتا ہوں کی بورڈ یہاں پر میں یہاں پر کی بورڈ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر مجھے اردو پاکستان کی جو لینگویج ہے وہ ہی یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے میں یہاں پر پاکستان لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیکس بہت بڑی ہے اور اس کا کلر وائٹ ہے تو نظر نہیں آرہا ہے میں اس کا کلر بلک کر دیتا ہوں اور یہ باکستان لکھ چکا ہے پھر سے میں اس سے لکھ دیتا ہوں تو یہ اردو کس طرح سے ہم لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ اردو نہیں لکھی جاتی اپنے افٹر ایفیکس میں وہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جانا ہے ایڈیٹ میں ایڈیٹ میں جا کر یہاں پر اپنے پرفارمنس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے ٹائپ کا ایک اپشن آتا ہے ٹائپ پر جائیں گے اور یہ جیسے ہی کھلتا ہے تو آپ نے یہاں پر لیٹن ہوگا آپ نے ساؤت ایشن اینڈ میڈل ایشن سیلیک کرنا ہے اس لئے کر کے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اردو لکھ سکتے ہیں اب اس کا فاؤنٹ ہم کچھ چینج کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم یہاں پر لکھتے ہیں کوئی بھی میرے پاس میں یہی یہاں پر اس کی جو لینگویج چینج کر کے ہم تیلین اور کے فاؤنٹ یہ یوز کر دی رہتے ہیں اور اس کو ہم لے کے جاتے ہیں 3D ایلیمنٹ میں نارمل سی بات ہے ہم یہاں سے ہی اسے ایڈ کر لیتے ہیں اور سین سیٹ اپ پر کلک کروں گا تو یہ 3D ایلیمنٹ ہمارے پاس اوپن آ چکا ہے تو یہاں پر ایک سٹیچر پر کلک کروں گا تو یہ ایک سٹیچر دیکھیں آ چکا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں یہ بیچ بیچ میں ڈاڈاڈاڈ سا ڈبا چھوڑ چکا آئی ہے کیونکہ اس کو ماسک کرنا پڑے گا ایک طریقہ یہ ہو گیا ہمارا تین طریقے میں نے بتایا تھے تو یہاں پر اور بھی ہیں کچھ پر تو ایک طریقہ یہ ہے اس سے اس طرح سے ڈبے خالی ہو جائیں گے وہ کام کا نہیں ہے ابھی آ جاتے ہیں ہم دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس یہاں پر کلک کر کے لائر میں آئیں گے اس کا شارٹ کی بھی ہے لیکن آپ نے یہاں پر آٹو ٹریس پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے یہ آپ کی پاس اپشن آ جائیں گے آپ نے یہاں پر کچھ بھی چینج نہیں کرنی ہے ایسا کا ایسا رینے دینا ہے اوکے پر کلک کریں گے یہ آٹو ٹریس کرے گا لیکن ٹریسنگ میں کچھ مزہ نہیں ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں تاکہ نظر آئیں فلیں ٹریس اچھ طریقے سے نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ہم لے کے آ جاتے ہیں یہاں پر ٹو میں ٹو میں لے کے آ کر یہاں پر سین سیٹ اپ پر کلک کریں گے اور تھوڑا سا یہ ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سوفیئر ایسٹڈی والا ہے تو اوپن ہونے میں ٹائم لیتا ہے ٹیکسر پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے پاٹ ٹو کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آر تو چکا ہے لیکن کام اچھ طریقے سے نہیں ہوگا اس کا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کو بند کر کے یہ دیکھیں ایسے طریقے سے اس کی ماسکنگ نہیں ہوئی ہے ابھی آ چاہتے ہیں لاسٹ والا وے اور سب سے بیسٹ وے میں یہی یوز کرتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے آنا ہے ایڈوپی فوٹو شاپ میں یہاں پر ہمیں کچھ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں جیسے یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پاکستان میں نے ٹائپ کر دیا ہے اس کے فاؤنٹ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں چینج کروں گا اور یہاں پر رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کر کے سلیک پکسل پر کلک کروں گا یہ اس کے پکسل سلیک ہو چکے ہیں اب بھی آئیں گے پاس میں پاٹ میں آکر آپ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن ہے جس سے می کا پاس پر کلک کریں گے जیسے کلک کریں گے اس کا پاس بن چکا ہے ابھی اس پر اس کو سلک کر کے کنٹرول سی کٹ ہوگا کنٹرول سی جے کٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں افٹر ایفیکٹس میں اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے سولڈ اور اس کا کلر کچھ ہم الگ سے رکھ دیتے ہیں اوکی کر دیتے ہیں تاکہ ہم ہمیں یاد ہو تو کنٹرول بھی کریں گے سے سیلیک کر کے تو یہ پاتھ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب یہ سب سے اچھا اور بیسٹ ہے اس طریقے سے یہ فاؤنڈ میں نے سیلیکٹ نہیں کیا دے ٹیلی نور والے میں نے ایسے ہی آپ کو سمجھا دیا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی لے کے آ سکتے ہو یہ میں ایڈ کرتا ہوں اس جگہ پر تو یہ دکھیں اس طرح سے میں ایڈ کر سکتا ہوں اسے ہم ہائٹ کر دیتے ہیں تو یہ بیسٹ وے ہے ماسکنگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ماسکنگ کرتے ہیں جیسے میں نہیں یہاں پر ماسک کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا میں ایم پریس کر کے اس کی ایک ایک کی ماسک چینج کروں گا تو اچھے طریقے سے بن پائے گا تو اس سے بہت سارا ٹائم آپ کو بھی بیسٹ ہوگا سو امہند کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پرسند آئی ہوگی آئی ہاپ لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں گے سو فینلی تھینکس فور واسنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی